اگر کمپرست جو رانوان ہے عبدالعبیت خان اس کی واپسی اور پھر میڈیا کے سامنے اس کو لائے جانے کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہو چکے ہیں اور میں نے اپنے خزشتے کسی کالم میں کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے یوت کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کا میں آتا کرلوں بارال اس میں میں گزارش ایک تو یہ کروں گا کہ کوئی بھی ہم کام کریں یا کوئی بات کریں یا کسی پہ کوئی کمنٹ کریں تو میرے خال میں اخلاقی طور پہ بھی اور شہری طور پہ بھی یہ بات لازمی ہے کہ ہم اخلاقی دائرے کے اندر رہتے ہوئے کسی پہ کمنٹس بھی کریں اپنی بات کریں یا کسی سے اختلاف کریں وہ ضروری اختلاف فرائے ہر کوئی کر سکتا لیکن میں تین چار دن سے دیکھ رہا تھا یہ ہنزہ کے حوالے سے کوئی ٹرنٹ چل رہا تھا اس میں بھی جو پڑھے لکھی مخلوق ہے اس نے جس طرح سے جس طرح کے ان کی کمنٹس میں پڑھ رہا تھا مجھے تو نہایت ہی افسوس ہے کہ بیسیکلی ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا کہ ایڈوکیشن انسان کو اخلاق بھی بنا دیتی ہے اس کی تربیت بھی ٹھیک ہوتی ہے پڑھے لکھے آدمی کی جوانا سوچ بھی مصبت ہوتی ہے لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ گرگت بلتستان کی جو یوت ہے وہ جس طرح سے بتتمیزی کی تمام حدود فلانگتے ہوئے ایک دوسرے کو مخاطف ہوتے ہیں اگر ہمارے یہی روئے ہوئے تو پھر ہم نہ صرف پاکستان بر کی دنیا بر میں جی بی کی جو ہماری پڑھے لکھی جو ایک نوجوان نسل آ رہی ہے وہ بتتمیز ترین جو ہے وہ یوت کے طور پہ جانی اور پہچانی جائے گی جو میرے خواہد میں ہم سب کے لیے ایک شہمندگی کا ایک باعث ہے اور پھر میرے کولم کے حوالے سے بھی کچھ میرے اہباب جنہوں نے وہ اس کولم پہ تفسری کیے ان کو بھی میں پڑھ رہا تھا اور مجھے افسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے آپ اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف کا ایک طریقہ موجود ہے اس سے ہٹ کے جب آپ بات کرتے ہیں اور بتتمیزی پہ اترتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی تربیت آپ کے ماحول کا اندازہ ہو جائے تا ہے کہ آپ کس ماحول میں پل پڑ کے یہاں تک پہنچیں بارا حمید خان کی بات ہو رہی تھی تو حمید خان تحریک استقلال کا ایک بڑا سرگرم کارکن رہا اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ اسغر خان کے ساتھ جس طرح میں نے کولم میں ذکر کیا ہے کہ ان کی قریبی رشتداری وہاں سے یاسین سے ان کے اسغر خان کے جو دادا ہیں انہوں نے شادی کی اور پھر یہ رشتداری بھی میرے خیال میں وہ ٹچ کر کے لیے میرے نالج میں تو یہ بات ہے کہ عبدالحمد خان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ اسغر خان کے ذمہ تھی میری جو معلومات ہیں اس کے مطابق اور پھر یہ سیونٹی سیون میں جو بھٹر صاحب کے خلاف تحریک چلی اس میں تحریک استقلال کے پلیٹ فارم سے عبدالحمد خان سرگرم رہے پھر بعد میں کچھ عرصے کے بعد یہ سب کچھ چھوڑ کے واپس گلگت آئے اور پھر بطور تیچر انہوں نے اپنی خدمات شروع کی ٹیلنٹ اس بندے میں وہ شروع سے ہی تھا ایڈوکیشن کا بیک گراؤنڈ بھی بہتر تھا لیکن وہ بیچین رو دو سال بعد پھر ٹیچنگ کو خیر بات کہہ کے تحریک استقلال کو تو ستاسی اٹھاسی میں انہوں نے چھوڑ دیا تھا جو اٹھاسی کے فسادات ہوئے اس حوالے سے ان کے اپنی ایک سوچ تھی اس کے مطابق اس نے قومی سیاسی پارٹی کو چھوڑ کے ایک نئی جدوجہد کے حوالے سے ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات تھے شاید پھر نائنٹی میں نواز خان ناجی پہلے سے متحرک تھے اس حوالے سے انہوں نے بھی عبدالحمد خان نے بھی نائنٹی میں وہ ان کے ساتھ نواز خان ناجی کے ساتھ مل کے اس تحریک کا استعمل گئے بلاورستان نیشنل فرنڈ جو اب کل ادم ہو چکی ہے اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا رہا عمد خان اور نواز خان ناجی میں خلافات آگئے پھر یہ جو سب سے زیادہ جو ٹرننگ پوائنٹ میرے نزدیک ہے وہ چودہ اگست نائنٹی نائنٹی سیون ہے پچاس سال پاکستان کے کو بنے ہوئے پورے ہو گئے تھے تو اس دن پورے پاکستان میں گلگت بلتستان میں پاکستان کی پچاس سالہ گولڈرن جبلی کی تقریبات جاری تھی آہ اس حوالے سے حمید خان نے آہ گولڈرن جبلی کو بلیک جبلی کی طور پر بنانے کا اعلان کر دیا تو وہ روپوش ہو گئے کہیں پہ پولیس مولیس کی چھاپے پڑے وہ ہتھے نہیں چڑے تو اس وقت میرے خواہد میں موبائل اور یس کوئی بھی نیٹ ورک کی تھا ایون لینڈ لائن آہ جو نمبرز تھے وہ بھی بہت کم ایلیٹ کلاس کے پاس ہوتی تھی تو بہرحال آہ میرے ساتھ اور سعادت علی مجاہد کے ساتھ عبدالحمید خان کا رابطہ تھا اس دوران آہ چودہ اغسط کو وہ دو تین سوزگیوں پہ ان کے سوچ ساتھی نمودار ہوئے جمع اخنا بازار کے رئے میں وہ جیسے آہ اس کو نمبر ایک پہ 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 پہنچ کے انہوں نے سٹیج لگا کے کوئی آہ تقریر کرنے کی عبدالحمید خان نے مائک لے کے کوشش کی تو ڈیس پی ایٹ کوارٹرز و غزتراجی صاحب تھے ان کے ساتھ ان کی موڈویٹ ہو گئے چگڑا ہوا اس کے بعد پتھراؤ پھر فائرنگ وغیرہ اور وہ مجموعہ تو منتشر ہو گیا لیکن عبدالحمید خان کو سٹیج تھانہ پہنچا جائے گیا وہاں پہ جب چند گنٹو بات میں اور سعادت صاحب وہاں پہنچے سٹیج تھانہ نائنٹی نائنٹی سیون میں آج سے تقریباً ترین چوبیس سال قبل تو پھر ہم نے ظاہرے مدد پہ حمید خان کو کہیں دیکھا قریب سے تو ان کی حالت رہت تھی تو اس کے بعد ظاہرے تبتیش کے ایک عمل ہوتا ہے اس کے بعد ان کی زمانتیں ہو گئے باہر آگئے پھر یہ آہ محدود پہ مانے پہ اپنی جو انا سرکرمیان جاری رکھے ہوئے تھے خود عبدالحمید خان کا کہنا ہے کہ مجھ میں جذباتی پن بہت زیادہ ہے اور آہ میں خود بھی آہ اس کو جب بھی میں ملا اس زمانے میں تو یہ اگریسیو لہجے میں ہی بات کرتے رہے اس وقت تو وہ ستانوے کا جو ایشو تھا اور اس حوالے سے حمید خان کے لیے میرے خیال میں آہ یہی راستہ تھا کہ وہ آہ کہی یا تو روپوش ہو کہ اپنے زندگی ہو جارے یا پھر ملک چھوڑ کے چلا جائے تو نائنٹی نائن میں آہ یہ ایک ان کو موقعہ تھا گیا آہ نیپال کا انہوں نے ویزا لیا اور کراچی ائرپورٹ سے وہ آہ اگر آہ اس حیل کے جو مسئلہ جس طرح آج کل ہے کمپیوٹر میں ایک کلک پہ جو انا اس کے سارا بائیو ڈیٹا آ جاتا اس وقت مینوال سسٹم تھا تو شاید اس کا اس نے فائدہ اٹھایا وہ فلائٹ پہ نیپال پہنچ گئے پھر حمید خان کا کہنا ہے کہ جی نیپال میں مجھے ایک را کا ایجنٹ مل گیا جو بزاہر گارمنٹس کا کاروار کرتا تھا پھر اس کے ساتھ تعلقات بن گئے تو وہ ویزٹ ویزا ختم ہونے جا رہا تھا تو پھر انہوں نے نیپال سے نکال کے اس کو ہندوستان پہنچا دیا وہاں ڈیرادون کوئی جگہ ہے وہاں پہ اس کو بٹھایا گیا دس ہزار یورو اس کے جو ہے نہ مہانہ کوئی وظیفہ فکس کیا ہوا آگے چلتے چل ماملات آگے بڑھے پھر وہ بڑھ کے پچیس ہزار یورو تک بات پہنچ گئی اور حمید خان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تین ڈیمانڈز وہ بار بار کرتے رہے آہ شاید ان کی ملاقاتیں یا ایک ملاقات راہ کے چیف سے ہوئی اور اس میں ڈیمانڈز یہی تھے کہ وہ پہلا ڈیمانڈ تو یہی ہوتا تھا شاید کہ وہ گلگیت بلکستان کے اندر تقریب کاری کے لیے راستہ ہموار کرے دوسرا ڈیمانڈ ان کا یہ تھا کہ کشمیر یا گلگیت بلکستان کے ساتھ انڈیا کی جو بارڈر ملتی ہے وہاں پہ ریڈیو سٹیشن کا قیام عمل ملایا جائے تاکہ وہاں سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہین چلائی جائے اور تیسرا ڈیمانڈ یہ تھا کہ جلاوطن حکومت قائم کی جائے اور حمید خان کا کہنا ہے کہ ان تینوں ڈیمانڈ میں سے کوئی ایک بھی ان کا جو تھا وہ ڈیمانڈ پورا کرنے میرے لیے مسئلہ تھا وہ اس کی وضاعت کرتے ہیں وہ پہلا ڈیمانڈ تو یہ تھا کہ تقریب کاری وہ کہتے ہیں کہ جی میں اگر خدا نہ خاصلے گلگیت بلکستان کے اندر سیکٹیرین یا کسی اور معاملے پہ تقریب کاری کے لیے کوئی کوئی کام کرتا یا کوئی واردات ہو جاتی وہاں پہ تو مجھے پورے گلگیت کا ماحول کا پتہ تھا وہاں خدا نہ خاصلتا ایک کوئی جو انا کوئی تقریب کاری کے چھوٹا سا واقعہ بھی ہو جاتا تو اس کا رییکشن بہت بڑا ہو جاتا وہ توقع سے زیادہ کیونکہ گلگیت میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹا سا ایک آپ کوئی چھوٹی کوئی چھوٹی واردات آپ کر جاتے ہیں تو اس کا رییکشن کتنا بڑا ہوگا وہ کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے تو کیا کہ جی وہ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اپنے گلگیت بلتستان کے اندر کوئی اس طرح کی ایسے گرمیں کر سکوں دوسرا ان کا یہ ڈیمانڈ تھا کہ وہ جلاوتاں حکومت قائم کریں گلگیت بلتستان کی تو اس حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ جی میں نے ان کو بتایا میرے پاس اتنے بندے ہی نہیں ہیں کہ میں بیٹھ کے میں جلاوتاں حکومت تشکیل دے کہ وہ کرلوں وہ بھی میرے لیے فیزیبل نہیں ہے اور تیسری بات جو ریڈیو سٹیشن کا قیام تھا اس حوالے سے وہ یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ میں نے ان کو بتا دیا جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ڈیل کر رہے تھے کہ ریڈیو سٹیشن کا میں آپ لوگ وہاں پہ اسٹیبلش کریں گے بارڈر کو پر ظاہرے آہ بارڈر کے اوپر ہوگا لیکن انڈیا کی تریٹری میں ہوگا گلگیت بلتستان کی سرحت کے اوپر تو وہاں کو روزانہ میں بیٹھ کے لیکچرز جاڑتا رہا ہوں کوئی اور لوگ میرے پاس ہے نہیں تو وہ بھی اس کا بھی کوئی دو تین مہینے تک تو لوگ سنیں گے اس کے بعد پھر ظاہر ہے ایک ہی بندے کو سنتے سنتے پھر اس کا ایک وہ سو یہ دو تین چیزیں تھی جو میں نے ان کو بتا دیا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں برحال اب اس کے بعد بھی یہ ان کے ساتھ را کے ساتھ ان کے معاملات چلتے رہے جو مجھے اس میں لگتا ہے جو حمید خان کو یہاں پاکستان اب لائے گیا ہے اس میں ایک تو یہ بات کلیر ہو جائے کہ حمید خان کو کراچی پنڈی پشاور یا یاسین سے گرفتار نہیں کیا گیا ہے ان کو بیرون ملک میکسیمم آپ کہہ سکتے ہیں بیلجم وغیرہ کہیں سے اس کو اس کے ساتھ ڈیل ہوئی ہوگی تو گرفتار یہ نہیں ہوا یہ اپنی ڈیل کے تحت آیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں ظاہر ہے مددب اگر اس کی مرضی ہے اس کی خواہش نہیں ہوتی تو مددب وہاں سے پاکستان لانا کوئی زور دبرستی تو پاکستان سے تو کیا جا سکتا ہے وہاں سے کیسے ممکن تھا جب تک اس کا ویزا نہیں لگتا جہاں تک پہنچنے کے مختلف وہ پراسس ہوتے ہیں تو یہ تو پوری ایک ڈیل کے تحت خود یہ پاکستان آیا ہے اور تقریباً ڈیٹھ سال سے پاکستان کے اندر تھا جو ایک ہفتہ پہلے اس کو میڈیا کے سامنے پیچ کیا گیا تو یہ کلیر ہونے چاہیے کہ حمید خان اپنی مرضی سے پاکستان آیا ہے کوئی زور دبرستی اس کے اوپر نہیں ہے دوسرا یہ حمید خان کا کہنے کی وہ تین چیزیں میں نے رد کر دی میرے پاس جو آپشن تھا میں نے جو کام کیا ہے جی بی کے اندر وہ یہ ہے کہ لیٹریچر پہ کام کیا ہے کچھ اسٹورنٹس کو میں نے وظیفے وغیرے دی ہیں ان کے اعلیٰ ایڈوکیشن کے لیے جو ڈیزرونگ اسٹورنٹس تھے اور تیسرے سوشل میڈیا کے اوپر نوجوان نسل کو آزادی کے لیے تیار کرنے کے لیے جو بھی میں کر سکتا تھا وہ میں کرتا رہا ہوں تو اب یہ کہانی یہاں تک آگئی کی جو حمید خان کی جو جدجہ تھی اور یہاں آکے جو ظاہر ہے وہ جب میڈیا کے سامنے پیش ہو گئے اس کے بعد وہ اس کی سٹرگل کا جو ہے نا یہ اختتام ہے اس سے میرے خواہ اس سے غالباً پوزیٹیو جو میسج جائے گا کہ جو پاکستان کے خلاف اور ملکی اداروں کے خلاف جو بگ بگ کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کی زبان کو لگام لگ جائے گی اور ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کو استعمال کر کے لوگ اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں پھر آرام سے باقی زندگی عیش و عشرت کی گزارتے ہیں اور یہاں پہ ظاہر ہے حمید خان کے حوالے سے کچھ لوگوں کو یہاں ٹورچر کیا گیا جیلو میں ڈالا گیا ان کے لیے جس طرح کے مسائل پیدا ہو گئے وہ ہم سب کو پتا ہے ابھی بھی ایک ایک تعداد ہے سوشل میڈیا کے اوپر جو ریاستی داروں کے خلاف بھی اور پاکستان کے خلاف بھی ان کی بگواس بند نہیں ہوتی ہے اور اگر اس اپیسوڈ کے بعد حمید خان کے اپیسوڈ کے بعد بھی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ پاکستان سے آئینی حقوق یا کوئی جتنے بھی ہمارے حقوق ہیں ان کا حصول تشدد دہنگا مجھتی زورت زبادستی یا طاقت کے ذریعے حاصل کرنے کا کوئی آپشن ہے تو وہ آپشن میرے خیال میں پوسیبل نہیں ہے اس کی وضاحت حمید خان نے کر دی ہے کہ کوئی دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے نا آپ کو اپنے مقاسد کے لیے تو استعمال کرے گا لیکن آپ کے معاملات کو بہتر طرقے سے آگے بڑھانے کے استعمال نہیں کرے گا اب ان کے مفادت کیا ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے اس لئے میری گزارش ہوگی یہ جو سوشل میڈیا سمیتھ دیگر اداروں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جو بات کرنے والے انہیں نوجوانوں سے کیوں اپنے تعلیم پہ توجہ دیں تربیت دیکھیں کی وہ کس ماحول میں تربیت پا رہے ہیں اخلاقی طور پہ اپنے اقدار کو بہتر بنائیں اپنے اکانومی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اگر آپ کی اکانومی ٹھیک ہے آپ کی ایڈیوکیشن ٹھیک ہے آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہ دبا سکتی ہے نہ آپ کے جو جائز حقوق ہیں ان سے روک سکتی ہے اگر میں تو ابھی کوئی بات اگر کروں اس حوالے سے کہ آپ ہر قسم کے نشے بھی کریں آپ اخلاقی طور پہ بھی دھیوالیہ پند کا شکار ہوں اور آپ جو ہیں پھر اپنے ایڈیوکیشن کو چھوڑ کے بہت سارے دیگر معاملات میں پڑے رہے ہیں آپ آپ کے اکانومی بھی ٹھیک نہ رہے آہ تو پھر آئینی حقوق تو کیا آپ کے جو ہے نا وہ آہ جو آپ کے پہلے سے آپ کے پاس اگر کوئی حقوق ہیں بھی تو وہ آپ سے بھی چھین لیں گے اور کوئی اور لوگ آ کے آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے تو اس لیے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کرنے سے سوشل میڈیا کے اوپر بہود و گفتگو کرنے یا سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کی وجہے وہ آہ اپنے ایڈیوکیشن پہ توجہ دیں آہ اپنے جو بھی آپ جس سیکٹ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں یا کس جس مذہب سے سیکٹ چھوڑ دیں جس مذہب سے بھی آپ کا تعلق ہے اس مذہب کے اندر رہ کے ان پریکٹیسز کو فالو کریں آہ تو میرے خیال میں آپ کے جو اس وقت جس جوت کو جن مسئلے مسائل کا جو سامنا کرنا پڑے گا وہ مسئلے مسائل آہ حل ہو سکتے ہیں تو میں ایک اور چیز میں گزارش کروں ایک بات توتر کے ساتھ کی جاری ہے کہ جی آسیرہ نے ہنزر کے لیے آواز نہیں اٹھا رہی جاری ہے اب مجھے پھر دکھ ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے گیارہ اگز دوہزار بیس کو ریسنٹ جب آہ یہ جو سانیہ علیہ آباد ہوا تھا گیارہ اگز دوہزار گیارہ ہوا تھا اس حوالے سے نو سال مکمل ہونے پہ میں نے ریسنٹ کالم لکھا ہے یہ جو گیارہ اگز دوہزار بیس والا کالم ہے اگر کسی میرے خیال میں سب نے وہ کالم پڑا ہے اس کے باوجود یہ لکھتے رہے کہ یہ آسیرہ نے ہنزر کے لیے کوئے آواز نہیں اٹھاتا ہے تو پھر اگر وہ کسی کے دل میں بغض ہے یا کینہ ہے اور سب کچھ دیکھنے سمجھنے کے باوجود بھی وہ بات کر رہا تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں ہم تو یہی بات کر سکتے ہیں اور آخری بات یہ ہے جس میں میں اب بھی قائم ہوں کی ریاست نے فرائرک کمانڈرز کو جنہوں نے ریاستی داروں کے ساتھ ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے جانی طور پہ نقصان پہنچایا اور پھر مالی طور پہ پاکستان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے ان کو ریاست نے معافی دی اس معافی کو پاکستان کے قومی میڈیا نے برپور طرقے سے کوریج دی پھر پاکستان کے کرونوں لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ریاستی داروں کے اس عمل کو اور اگر حمید خان آ کے سرنڈر کرتا ہے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور یوت کو میسج دیتا ہے اس پہ بھی ہم اس پہ لانتان کریں اور ہم اس کو کہیں جی اس نے غلط کیا اگر وہ باہر بیٹھ کے یہ دس سال اور جاری رکھتا تب بھی ہم اس کو گالیاں دے رہے ہوتے واپس آ کے شرمندگی کا اظہار کیا ہے عدالتوں میں مقدمات وہ فیض کرنا چاہتا ہے اس کو بھی گالیاں دیتے ہیں تو یہ گالم گلوج برگیٹ کو چاہیے کہ یہ ایسی صلی اللہ وہ اپنا ختم کریں تاکہ گلگت بلتستان کی پہچان گالم گلوج سے نہ ہو بلکہ اخلاقیات کے حوالے سے ایک اچھے قوم کے حوالے سے ہی سامنے آئے